بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسٹ ٹیپ ریسپی کو فالو کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اندر سے آپ کی ٹکیاں ایک دم خستا اور باہر سے ایک دم کرگری بن کر تیار ہوں گی تو چلیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ ریٹ سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر مجھے سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھی لگے گھنٹے کی نشان کو دبا کر نوٹیفکیشنز آن کر دیجئے اس سے یہ ہوگا کہ میں جب بھی نئی ویڈیو اپلوٹ کروں گی تو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی تو چلیں اب ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں میٹھے ٹکیاں بنانے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اس سے پہلے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے 1 کپ ملک لینا ہے 5-6 ٹیبل اسپون ہمیں کلیریفائیڈ بٹر لینا ہے 1 کپ ڈیسیکیٹڈ کوکنٹ لینا ہے 1 کپ کیجی آل پرپس فلار لینا ہے اگر ہم اس کو کپ سے مجر کریں تو 2&1 کپ ہمیں میدھا لینا ہے 4 ٹیبل اسپون ہمیں آلمانڈ پاورڈر لینا ہے 4 ٹیبل اسپون سیسمی سیٹس لینی ہے 3 فٹ کپ ہمیں سوجی لینی ہے سیملینا 1 ٹی سپون کارڈیموم پاورڈر لینا ہے 1 کپ ہیپ گرائنڈڈ شوگر لینی ہے 4 ٹیبل اسپون ہمیں پاپی سیٹس لینی ہے خشخش کو ہمیں اچھے سے واش کر لینا ہے تو اب ہم پروسیسنگ کی طرف بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ملک اور شوگر کا ایک مکسچر تیار کریں گے جس کے لیے ہم ایک بڑا بول لیں گے بول میں ہم نیم گرم ملک اٹ کریں گے اور ساتھ میں ہم شوگر اٹ کر دیں گے دونوں کو خوب اچھے سے مکس کریں گے جب یہ دونوں اچھے سے مکس ہو جائیں گے اور ایک اچھا سا مکسچر تیار ہو جائے گا تو ان کو ہم سائٹ پر کر دیں گے اور اب ہم ایک الہیدہ بول میں میدہ اٹ کریں گے تمام میدہ اٹ کر لینے کے بعد ہم اس میں پسیوی چھوٹی لائچی اٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی اس میں ہم سوجی اٹ کر دیں گے پساوہ کھوپرہ اٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی اس میں ہم سفید تل اٹ کر دیں گے پسیوے بادام اٹ کریں گے خشخش اٹ کر دیں گے اور گھی شامل کر دیں گے ان تمام ڈرائی انگریڈینٹس کو پہلے ہاتھوں کی ہیلپ سے اچھی طرح سے ملا دیں گے ان کو اس طرح سے مکس کریں گے کہ گھی اور آٹا خوب اچھی طرح سے مکس ہو جائے اگر آپ چاہیں تو ان کو ہاتھوں سے ریپ بھی کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو اچھے سے ملا دینے کے بعد ہم ان کا اچھا سا آٹا گن دیں گے دودھ اور چینی کا جو ہم نے مکشر بنا کے رکھا تھا وہ ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کر ایٹ کریں گے اور آٹے کو خوب اچھی طرح سے ہم گن دیں گے ہمیں اس کا ایک سخت سا آٹا گن لینا ہے آٹے کو گنتے ٹائم ہمیں جتنی دودھ کی ریکوائرمنٹ ہوگی ہم اتنا دودھ اس میں ایٹ کر دیں گے تو اچھی طرح سے ہم اس کو اسیمبل کر لیں گے اور اچھی طرح سے ہم اس پر پنچ لگائیں گے تقریباً تین سے چار منٹ ہم اچھی طرح سے اس کو گن دیں گے اور اچھی طرح سے ہم اس کو سمودھ کر لیں گے تو یہاں پر ہمارا آٹا گن کر تیار ہے اور اب ہم تقریباً half hour کے لیے آٹے کو rest پر رکھ دیں گے اور دوسری طرف ہم ٹکیوں کو fry کرنے کے لیے frying pan میں oil add کریں گے medium to slow flame پر اور oil کو ہم گرم کرنے کے لیے رکھ دیں گے اور اب ہم ٹکیاں بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں کانٹر پر ہم تھوڑا مہدہ دست کریں گے تو آٹے کو rest کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے اور ہم آٹے کے بڑے بڑے سائز کے پیڑے بنا لیں گے اور اس کو رول کر لیں گے اور اب ہم اس کو بیل لیں گے روٹی چپاتی کے کمپیرٹیو لی ہمیں اس کو موٹا بیلنا ہے اور اب ہم لیں گے ایک کوکی کٹر یا گلاس یا پھر کسی بوٹل کا کیپ جس کے کنارے تھوڑی شارپ ہو اور اس کو کٹ کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو اس کو پرک بھی کر سکتے ہیں پرک کرنے سے یہ ہوگا کہ جو آپ کی ٹکیاں ہیں وہ پھولیں گی نہیں پورک سے آپ اس کو پرک کریں گے لیکن میں یہاں پر پرک نہیں کر رہی ہوں کیونکہ مجھے پھولیوی ٹکیاں پسند ہیں اور ایکسرو آٹا ہم ہٹاتے جائیں گے اور اس آٹی کا بھی ہم ایک بڑا سا پیڑا بنا لیں گے اور اس کو بھی ہم بیل لیں گے اور بیل کر ہم اس کی بھی ٹکیاں کٹ کر لیں گے اور اب ہم ان کو فرائی کریں گے جس کے لیے ہم نے اوائل کو پہلے ہی گرم کرنے رکھ دیا تھا اوائل کو میڈیم فلیم پر پر پروپر گرم کر لینا ہے اور اس کے بعد ہمیں ٹکیوں کو فرائی کر لینا ہے اور اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو ٹکیوں کو ہائی فلیم پر فرائی نہیں کرنا ہے ورنہ آپ کی ٹکیاں اندر سے کچھی رہ جائیں گی اور باہر سے ان کا کلر آ جائے گا تو اوائل کو پروپر میڈیم فلیم پر گرم کر لیجئے گا پھر اس کے اندر ٹکیاں ڈالیے گا اور لو اور میڈیم فلیم پر ان کو فرائی کیجئے گا اور جب یہ تھوڑی فرم ہو جائیں تو تب ہی ان کو پلٹیے گا تو دیکھئے ٹکیوں پر کتنا زبردست سا کلر آ چکا ہے اور اب ہم ان کو باہر نکال لیں گے جب آپ ان ٹپس کو فالو کر کر اپنی ٹکیاں بنائیں گے تو آپ کی ٹکیاں بھی بہت ہی پرفیکٹ بنیں گی اور اب ہم انہیں ایک جالی کے برتن میں باہر نکال لیں گے جس سے ان میں بھاپ نہیں بھرے گی اگر ان میں بھاپ بھر جائے گی تو یہ سوفٹ ہو جائیں گی تو شروع میں آپ کو انہیں جالی کے برتن میں رکھنا ہے جس سے یہ باہر سے کرسپی اور اندر سے بہت ہی خستہ بنیں گی تو یہ کمبینیشن بہت ہی زبردست لگتا ہے جب یہ تھنڈی ہو جائیں گی تو میں تب آپ کو ان کی ریزلٹس دکھاؤں گی تو تیار ہیں ہماری میٹھی ٹکیاں جو بلکل پرفیکٹ بن کر تیار ہوئی ہیں تو چلیں اب ہم ان کو چیک کرتے ہیں کہ یہ ٹکیاں کیسی بنی ہیں تو دیکھیں باہر سے کرسپی اور اندر سے بلکل سوفٹ بنی ہیں بس آپ کو میرے بتائیوے میجرمنٹس فالو کرنے ہیں اور میرے بتائیوی ٹپس فالو کرنی ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی میٹھی ٹکیاں بھی بلکل پرفیکٹ بن کر تیار ہوں گی اور جس کو بھی آپ یہ میٹھی ٹکیاں کھلائیں گے وہ آپ کی تعریفوں کی پول باندے بغیر نہیں رہ پائیں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسنائی ہوگی اس کو آپ شام کو ہلکی پھلکی بھوک میں بھی ٹرائے کر سکتے ہیں سفر میں بھی لے جا سکتے ہیں کیونکہ کافی دن تک ہی ان کی شیلف لائف ہوتی ہے آپ ان کو پندرہ سے بیس دن تک ائر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کر کھا بھی سکتے ہیں چونکہ میں نے یہ ٹکیاں کونڈوں کی نیاز کے لیے بنائی ہیں تو میں ان ٹکیوں کو فیرنی کے ساتھ سرف کروں گی فیرنی کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے لنک میں ڈسکرپشن پر دے دوں گی تو آپ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسنائے تو آپ میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیوز اسی طرح سے دیکھتی رہیے اور ریسپی کو ٹرائے کرنا مت بھولئے گا تو اب میں آپ لوگوں سے اجازت لیتی ہوں انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک نئی زبردست سی ریسپی کے ساتھ تب تک آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ